عالمی سیاست تاریخی کروٹ لے رہی ہے خارجہ پولیسی میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور متحدہ رب امارات اور اسرائیل کا آمن ماہدہ جس کی اطلاع کل رات آئی بین الاقوامی تعلقات میں عالم گیر تبدیلیوں کی ابتداء ہے مسلم مالک اسرائیل سے سفارتی بوئیکارٹ پر جمی برف پگل چکی ہے اور عرب بادشاہتیں اسرائیل سے مسالحت پسندانہ سوچ بڑھاتی جا رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ سالوں کی نہیں بلکہ مہینوں کی بات ہے کہ کئی اور بڑے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مرد میں ہیں اور وہ اس قطار میں کھڑے ہو چکے ہیں جس کی ابتداء کل متحدہ عرب امارات نے کی ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے عرب دنیا سے امن ماہدے کے لیے سرگرم ہیں کامیابیاں شروع ہو گئی ہیں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے بعد قیم مزید عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات استوار کریں گے کامیابیاں کامیابیاں کامیابی روز اعلی及 اسفر خوبصورت کے لیے سردہ مجھ سے ملتے ہیں جو مدیشوں کے لئے میں روز اوجائیں جو واقع~~~ جون کا وہ میں سابت ہوتا ہم توائیات جodelہ ، اور وہ اس کے بعد میں ہے ، جلو سیگر میں ، جن sistem خلال ، فکشل من وزینุ کی دولار کی مجتم Like ہمیں ، میں compartilح Nights. بالاخllo騰لے patches ، اس سے مقدار میتعلق و فتا одна جمال ، پہرین اور لئے سے اپنے سiqueھاس آتے ہیں Educ hornчно groß. یہ بمیانت کے بھی نمہاری کے لئےijk آرابدار نمیوں کے بھی آید والاں اور اس کے حالات پرنس محمد بن زائد میں نے کہا سلام علیکم شلوم علیخم پیس در آنا سی بالکل کے کاملے تحبے ہیں یہ بات اب کھر کے ساملے آگئی ہے کہ آراب دنیا اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات استوار ہو رہے ہیں جس کی ابتدا کل متحدہ عرب امارات نے کی تاریخی ماہدے کے تحت اس میں بڑا بنیادی کردار بہت خفیہ کردار تفصیلی کردار ادا کیا اسرائیل کی غفریا ایجنسی مسائد نے جو کہ عرب دار حکومتوں میں ایکٹیف رہی ہے اور عرب فیصلہ سازوں میں اس نے ایک بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے اس دور کی ابتدا کی ہے جو کہ کل شروع ہے اسرائیل متحدہ عرب امارات امن ماہدے سے بلا شبہ اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات کا طویل ماضی ہے امریکہ میں مصر کے سابق صدر انوار السادات کا اسرائیل سکیم ڈیوڈ اور اردن کے شاہ حسین کے اسرائیل سے ابن ماہدے کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اس گفتدا کئی دہائی پہلے ہو چکی تھی کل متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انوار قرخاش کا کہنا ہے کہ بہت سے ملکوں کے لیے چھمبے کی بات ہو لیکن ہم نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کا بے باک فیصلہ کیا ہے جلی رہا ہم المفہنے گے جلی رہا ہم طور پڑکين اور اسرائیل سے ہماری سرائیل چیزیں اور ہمم جلی رہا ہمیں گے جدید کریں جلی رہا ہم جلی رہا ہم جدید کریں اور اسطور فاہم جلد ٹین س準ہ دیکھنوز جایوں سے انگزارات سلوز ڈیوڈ بلکہ اندرونی تفصیل سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان چاہے خارجہ پولیسی کے حوالے سے ہوئے ہیں اپنی حوالے سے بھی اس طرح کے مستحکم فیصلے تاریخی فیصلے یا بول فیصلے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسی قسم کا یہی فیصلہ نہیں کر پاتا کیونکہ پاکستان کی اپنی مجبوریہ ہیں مجبوری ہماری خسادی اور معاشی ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک کے ڈیپینڈنٹ ہیں ہم ان کے آسرے پر ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اکثر مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور جب خودمختاری ہوتی ہے جب معاشی خودمختاری ہوتی ہے معاشی استعقام ہوتا ہے تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں جیسے کہ کل متحدہ عرب امارات نے کیے معاشی طور پر مستحکم ریاست ہے وہ اپنے فیصلے میں مکمل آزاد ہے اور متحدہ عرب امارات کے انٹرنس میں جو تھا وہ فیصلہ کر لیا کسی کی خوشی اور کسی کے افسوس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ولی حیث شہزادہ محمد بن زائد النیان نے یقیدن ایک بورڈ فیصلہ کیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اسلائیل نے باہبی تعلقات میں تاول کا ایک روڈ میپ تیکل لیا ہے دونوں ملک ملکوں کے سفارت خانے کھلیں گے دونوں ملکوں کے سیکیورٹی انٹیلیجنس تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا اسی دوران بہرین اردن اور مصر نے اس پیش رفت کا زبدست خیر مخدم کیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اوئے آئی سی سمیت اٹھاون مسلم ممالک میں سے صرف فلسطین اور ترکی نے اسرائیل امارات تعلقات کی مذہب مت کی ہے باقی اٹھاون مسلم ممالک نے اس کی کسی قسم کی کوئی مذہب مت نہیں کی ہے فلسطین نے ابودھابی سے اتجاز اپنا سفی ترکی نے مقالفت ضرور کی ہے مگر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ترکی خود اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا مسلمان ملک تھا کیونکہ اب یہ کیفیت بدل چکی ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے اس پیش رفت کو مسترد کیا لیکن سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی کی طرف سے ابھی تک اسرائیل امارات مہدے پر کوئی ردیبن نہیں آیا ہے پاکستان کو بھی عالمی سیاست سے سباکس کی کلہ ہوگا اس وقت پوری مسلم امہ سے بھارت کے ٹھوس کاروباری اور اسٹیٹیجک تعلقات ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ہو یا متحدہ عرب امارات کے ولی اہد محمد بن زائد النہیان نرندر مودی ہمارے دشمن ضرور ہوں گے لیکن کیونکہ یہ اس وقت سعودی عرب ہو عرب ممالک ہو ان کے نیشنل انٹرنس میں ہیں کہ ان کے بھارت سے اور مودی سے زبردست تعلقات ہونے چاہیے تو وہ ہیں موسیقی موسیقی آج پانے دفتر خارجہ کے ترجوان کا کہہ رہا تھا کہ اسرائیل اور امارات کے تعلقات کی پیشرفت کی دور اثرات ہوں گے مچنے کے وسطہ میں آمن اور استحکام کا قیام پاکستان کی ترجیحات پر شامل ہے گویا کہ ایک گول مول بیان دیا ہے پاکستان میں اور اس پوری صورتحال میں مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے بہتی سینئر تجربہ کار سابق سفارت کار جناب شمشاد احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سابق سیکٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں سبحشاد احمد خان صاحب میں ابنی کرتا ہوں نیورک ٹائمز کہتا ہے کہ جیو پولٹیکل ارتھ کوئک ہے جو دنیا میں آیا ہے اور جس کی ابتداء کل متحدہ رہا بیمارات اور اسرائیل آمن ماہدہ ہے اور یہ ابتداء ہے لوگ کہتے ہیں سالوں نہیں مہینوں کی بات ہے کہ کئی دوسرے ممالک کے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیں گے اس پورے محول میں ہمیں پاکستان نہ تین میں نظر آ رہا ہے نہ تیرہ میں ایسی بات نہیں ہے کامران خان صاحب ایکچولی یہ کوئی موچال کل نہیں شروع ہوا یہ عرب ریاستوں کے رابطے تو اسرائیل کے ساتھ بہت قرآنے ہیں انفیکٹ اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ان کے رابطے تھے اور کافی خریض و فروخت ہوتی رہی ہے اگر تاریخ کا آپ باریکی سے ملاحظہ کریں تو لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے اور دنیا ایک بوچال آنے والا ہے لیکن اس کا تعلق اور کئی چیزوں سے ہے لیکن فورن پالیسی میں کوئی چیز ایک واقعہ نہیں ہوتا ہے ڈائنیمکس جڑے ہوتے ہیں لیکن خان صاحب میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس بڑی پیشکشے تھی بڑی ڈیریکٹ انڈیریکٹ آپ یقیناً سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہیں کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں مگر ہم نے اپنے عرب دوستوں کی وجہ سے ہم نے اپنی ان کی سختی سے منع کرنے کی وجہ سے اس قسم کی کوئی انیشیٹیف کو ویلکم نہیں کیا اور کسی بھی صورت میں ہم نے اس طرف آگے نہیں بڑے جس کا ہمیں بے پناہ نقصان ہوا ہے آپ جانتے ہیں عالمی سیاست میں نقصان ہوا ہے معیشت میں نقصان ہوا ہے لیکن آج جب جن کے کہنے پہ اور جن کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ہم جو ہیں سائیڈ لائنز پہ کھڑے نظر آتے ہیں آپ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور ہماری طرف سے مسئلے جو ہیں بنیادی مسئلہ حکمرانیت کا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں اور کئی ایسے مراحل آئے جب ہم ایک کرائسس سے دو چار تھے تو بہت غلط قسم کے فیصلے کیے جاتے تھے اور اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے تو مور لائل دین دا کینگ ہمسلف والی بات ہے کہ ہم نے صرف چند عرب ملکوں کی خوش روگی حاصل کرنے کی خاطر اپنے جو سپریم مفادات ہیں نیشنل انٹریس ہیں ان کو آج تک بالا اطاق رکھا ہوا اور فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہے میرے فیال میں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی اور آج کل چونکہ آزاد فیصلے ہونے کی تدہ نظر آ رہی ہے میں محسوس کر رہا ہوں تو میرے فیال میں اب آگیا ہے وقت کہ ہم اپنی پورن پولیسی کو ری وزٹ کریں اور جو وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے تفیلی ریاست رہنے کی اب ختم ہونا چاہیی ہے اور خان صاحب وہ تفیلی ریاست ہم ہیں اسی وجہ سے نہیں کہ ہم معاشی طور پہ ہم ان پر دارو مدار ہے ہمارا ہم جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں بلین ڈالر دے دو کبھی کہتے ہیں دو بلین ڈالر دے دو اور اس کے ایوز ہم نے اپنے آپ کو اپنی پالیسیز کو اپنے انٹریس کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے بلکل اور یہ ایچولی عمران خان نے شروع میں کہا یہی تھا کہ وہ ان کرزوں اور امداد سے نجات حاصل کریں گے لیکن آکے وہ بری طرف خس گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑے گئے تھے جس قسم کی معیشت اس کو ورسے میں ملی تو اب بہرحال حالات کو لگتا یوں ہے کہ گرپ میں لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر آزاد فیصلے کرنے ہوں گے میں اکثر کہا کرتا ہوں کامران خان صاحب کہ سترہ سو چھانوے میں جو امریکہ کا پہلا صدر تھا جارج واشنگٹن اس نے اپنی فیر ویل سپیچ میں ایک ہمارے لیے نصیحت چھوڑی تھی اور وہ نصیحت یہ تھی کہ نیشنز ڈیٹ لیڈ دیمسلز ایڈ دی مرسی آف ادھر پارز جو نوٹ ڈیزارف تو ریمین انڈیپینڈنٹ جو ریاستے اپنے آپ کو دوسری طاقتوں کے رحموں قرب پر چھوڑ دیتی ہیں وہ آزاد کہلانے کی مستحف نہیں ہوتی ہیں یہ دن سے بات کی ہے کہ بلکل ابھی فوری مثلا اس وقت میں بتاؤں نوہزار میں جنرل شرف نیوک آئے تھے تو اس وقت بھی حالات کچھ ایسے تھے کہ پریشر بہت تھے امریکہ کی طرف سے بہت پریشر تھا تو یہ ایک ہمیں راستہ نظر آ رہا تھا میں آج یہ شیئر کہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں اسرائیل کا جو پریشر امریکہ جو ہے نا سارا پریشر وہ اسرائیل استعمال کرتا ہے امریکہ کو تو اس پریشر کو نیوٹلائز کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کچھ رابطے شروع کریں جو جنرل شرف میں بعد بھی کیے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہوانہ میں نون لائن سمجھ میں یاسر عرفات کے ساتھ مشرف نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مدد کروے کے لیے ہم ایک خاص قسم کی پریزنس جروسلم میں کر لیں جو ہے وہاں پہ ایک ٹریڈ آفس کے طور پر تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں گے وہاں فیزیکل کانٹیکس کے ساتھ تو یاسر عرفات بچوں کی در رو پڑا میں سامنے یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں وہ کہنے لگا میں تو پہلے ہی ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اگر پاکستان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا تو سوال یہ ہے کیا پاکستان کے پاس اتنی گرٹ ہے اتنی جان ہے کہ ہم تو ابھی اپنے کشمیر کے لیے ہم نے آزادی کی جنگ لگ رہی ہے یہی جو عرب لوگ ہیں یہ ہمیں ہمارے ساتھ کشمیر پر ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ آج یہ ایک چیز ہمیں کلیر کرنی چاہیے کہ جو ملک ہمارے ساتھ کشمیر پر ہمارے ساتھ نہیں کھڑا بہت شکریہ جناب شمشال احمد خان سابق سیکری خارج ہے ہمارے ساتھ موجود تھے